ہلو ورن یو واشنگ کلیب ٹرائب ایک بار پھر سیب کا سواگت ہے آج ہم جا رہے ہیں جیپور کے ایک موسٹ ٹرسٹرڈ سٹور پہ جہاں پہ آپ کو بہت سارے انڈین گری نائٹ اور ایکزورٹک ماربل دکھائیں گے کافی کاؤس افیکٹیب داموں میں ملنے والے یہ ماربل ان گری نائٹ آپ اپنی گھر میں بیوٹی انہینس کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پورے ویڈیو میں ایک ثریڈ آف انفیمیشن کر سکتے ہیں تو انٹرشن سے سٹارٹ کرتے ہیں ہلو زیر ویڈیو کی شروعات لیکن ایک چیز سے ہمیشہ کرتے ہیں ہمہیں سے سٹارٹ کریں گے اپنے ویورز کو بتا دیں کمپنی کا نام ہماری کمپنی کا نام سریف آئی کے پاس سٹونز ہے اور ہم لوگ جائپور میں اور ہم لوگیٹیٹیو کیا ہے اور ہم لوگیٹیو کیا ہے اور ہم لوگیٹیو کیا ہے ہم دو سیزن کر چکے ہیں ملکل اور بہت انفیمیٹیو رہے آپ کو بتا ہے کہ آپ کے ویڈیوز کی تروں ہمارے لیے اور ہماری ویورز کے لیے بہت بڑا لرننگ پروسس تھا اور وہ لرننگ والے ویڈیوز کا یو آئیل ہم نیچے پیسٹ کریں گے تو سارے ویورز کو جو نالش پر کیا ہے آپ کو سٹونز کی گری نیٹ کی مابل کی ٹائلز کی اونک کریٹیویٹی کی کون سر ٹائل کان لگانا ہے اگر اس کی جانکاری لینے ہے تو پلیز یوریل میں ہی بار چیک ضرور کریے گا اور ہمارے جو بیسک سپسیفیکشن سے ہم کن کن چیزوں میں دیل کر لیے ہیں ہم کن کن چیزوں میں دیل کر لیتے ہیں موقع میں خلال میں دیل کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ beslت کر رہے ہیں اگر آپ کو سح afflicted orderτέ bananas بھی deer کر رہے ہیں اس کے علاوہ کہم اپٹے مابل سے ہم لوگ ڈال کر رہے ہیں ٹائلک کے اندون مابل بھی ہمارے پاس اندون مابل ہم نہیں کر رکھتے ہمارے کچھ انciliary business be have we deal with total ڈال ڈال yes okay but ڈال اڈال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم کو ہم ویلیو کرتے ہوئے جو ایک سوال ہمیشہ بانتا ہے کہ اندین گرنائٹ اور یہ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اندین گرنائٹ اندین گرنائٹ جتنے بھی ہیں اس کی یوز کافی ملی تو ہم لوگ پہلے اس کو کچھ پلاٹ فارمز میں ابھی یہ آپ اس کو کاؤنٹر ہیں آپ کے سٹیرز کے اندر کافی فیکوینٹی یہ ہوتا ہے کچھ کل جیسے ہیں گرنائٹ میں جن کو ہم فلوری میں بھی ہم لیفت کلیڈنگز ہو گئی آپ کی باہر کی جو گھر کی جو کلیڈنگز ہیں اس میں بھی ہم لوگ ہم لوگ use کر رہے ہیں وینڈو جیمز میں ہم اس کو کافی یوز کر رہے ہیں درائی ویز میں کافی یوز کر رہے ہیں پوڑا مات اس کو کر کے ہم لوگ ڈرائی ویز میں یوز کر رہے ہیں تو یوز اس کے کافی ڈیفرین ہے کمٹیلی یہ ایک ڈیوزر پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اس کو کہاں کہاں ڈیوز کرنا چاہتا ہے اس کی کوئی limitation نہیں ہے گرنائٹ Do you think granite is brittle and marble is strong just like that granite is definitely stronger than you know marble یہ ڈیامنڈ کے بعد سب سے hard stone کا حال جاتا ہے this is more strong strongest stone after diamond so hardness میں تو کوئی بھی کسی طرح کوئی comparison موزن نہیں ہے marble اسیلہ ہم لوگ اس کو ڈیوز پر جیسے ہم لوگ اس کو ڈرائی ویزز میں جیسے ہم لوگ اس کو ڈیوزر پر کرتے ہیں havi footfall وگر اے مالز وگر میں دیکھا ہو وہاں پہ آپ کو گناٹ کی فلوریت چاہییے کیونکہ وہاں پہ ہے ہاں پہ ڈیوزر پر ہیا ہوتا ہے تو وہاں پہ اچھا ایک صفہ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کلرس اور کریٹو سائیڈز کا پہنک ایسا ہمارا اللہ تو ہم سیمپلز کے طرح دیکھیں گے یہ ہمارا سیمپل پیس ہے پیور انڈین گری نائٹ یہ انڈین ساؤت کا گری نائٹ ہے اور تھوڑا سا ہی ہے جنرلی آپ کو اس طرح کلر دیکھنے ہو کم ملیں گے یہ بہت ڈیفرنٹ کلر ہے جس کو ہم لوگ یہاں پہ لوگ پسند بھی کافی کر رہے ہیں کیونکہ آپ سلورنگ میں بھی اس کو اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا جو ٹیکچر ہے یہ آپ کے سٹیرز کے اندر بھی کافی بیوٹیفل لگتا ہے اور جہاں بھی مطلب آپ لائٹ کلر یوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ پر ایک دفرین اور نئی چیز کرنی ہو تو اس کے لئے کافی اچھا اپس نئی گا ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کی آویلیبل سائز جو میکسیمم ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں چھوٹی تو باقی کٹی جائیں گے نا جی اوکے 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 سکانے م competing اوکے اوکے مات اوکے اوکے ٹھیک ہے we go to the next one yes okay and this is the next one یہ بھی گرنائٹ ہے this slab is little bigger ہاں again size 8 feet سے 10 feet تک وری کرتا ہے تو ضروری نہیں ہر لڈکا سیم سائز ہو وہ وری کر سکتا ہے اس کا نام یہ پرادا گول کے نام سے stone آتا ہے اور یہ بھی اگن تھوڑا سا مطلب ایک usual گرنائٹ سے تھوڑا دفرن ہے کیونکہ اس میں ایک وی پیٹن ہے اور کلر بھی اس کا کافی ایکزوٹک ہے یہ آپ slours پہ stairs پہ window jams میں یا اور بھی جہاں بھی آپ کے watch fashion counters ہیں ان سام میں اس کو use کر سکتے ہیں exactly اور مجھے لگتا ہے vertical area میں feature wall بنانے کے لیے اگر book match کر کے آپ بنا سکتے ہیں جیسے reception areas جیسے corporate areas ہوتے ہیں جیسے آپ کا اگر کوئی office ہے اس کا اگر آپ reception counter کے پیچھے لگانا چاہے ہیں reception counter آپ in fact بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی property یہ ہے کہ یہ بکمچ میں بھی کافی اچھا لگتا ہے آپ یہ دو پیچھے کو ملا کے اس کا ایک بکمچ کر سکتے ہیں جیسے ہم آربل میں کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک اپروکسیمٹ آئیڈیا آپ نے سیٹ کر دیا آپ سارے اسی رینج میں ہوں گے پھر ہاں سب الگر رینج کے لیکن یہ دو کلر ہم نے جو دیکھے ہیں یہ مورو لے سم پرائز ٹھیک ہے اب نیچ پر چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے می فیوریٹ بلیک ہاں 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 اس کی اپنی بیوٹی ہے اس کی اپنی بیوٹی ہے اور یہ سالوں سے مطلب آپ کو یہ سٹون کبھی بھی یہ آؤٹو فیشن نہیں جائے گا آگے اور بھی سالوں یہ چلنے والا ہے ٹھیک ہے یہ ہے بلیک گرنائیٹ یہ بلیک گرنائٹ اس کا کوئی سپیسیفک نیم دیا آپ نے نام دیا سٹون آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے جو ہم کو تیکچر دکھ رہا ہے وہ اس کا رفلیکشن ہے آپ سامنے آپ سامنے آجائیں تو ہم دیکھا پائیں گے آپ کی شیڈو کے تر کہ یہ this is how it is اس میں کسی طرح کا کوئی تیکچر نہیں ہے اس میں کوئی تیکچر نہیں ہے اور اس سب سے بڑی بیوٹی ہے کہ اس کا رفلیکشن آتا ہے آپ اس کی فوٹو کلک کرنا یا اس کا بیوٹی دینا بہت دسکر ہے ہاں 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 میرے جنس جنس ہاں اس کے بھی کوئی اس کے بھی کوئی اس کے بھی کچن پلاتفارمز دیکھیں گے اور واسپسین کاؤنٹر اگر آپ کی کچھ بلک جا رہا ہے واسپسین کاؤنٹر میکنی بہت اور فرنیشر کیلئے اس کی استعمال کو کیا کچھ چاہتے دینا چاہتے اس کے دنگ چاہتے سن موسکت 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 کریں موسکت دور را ہم نیکس دیکھیں اگن بلکھ ایک یہ اور اس میں کیا فرق ہے یہ بلکھل دونوں گرنائٹ لیکن جو آپ نے پہلے دیکھا وہ ساؤت کا گرنائٹ اور یہ راجستان کا گرنائٹ ہے اس کے جو راجستان بلک کے تھوڑے سے بڑے یہ اتنا پلین نہیں آتا but this is one of the you know most common you can say اور سب سے زیادہ یوزانے والا گرنائٹ ان میں سے ایک ہے same uses as definitely same black south اور یہ دونوں ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے باست same size میں available اسی بھی size is 7 to 10 feet اور ان کا stock ہمیشہ رہتا ہے stock ان کا readily available anytime آپ کو ان کا stock مل جائے ایک چیز اور ہے انسل جی جو اس کے اندر different ہے اس میں شین بھی ایک چھوٹا اس میں چھوٹا ایک crystal آپ کو دکھے گا اگر آپ اس کو گھوڑ سے دکھیں گے بلو کلر کا crystal اس میں دکھے گا تو اس میں نہیں ہے تو اس میں نہیں ہے پرائز وائز سے میں دونوں ہے نو 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 یہ پرائز میں اس میں کافی کم رینج کا اچھا اسے ہلکا ہے ٹھیک ہے یہ راجستان کا پتھر ہے تو راجستان میں آپ ساؤت سے اگر ہم لوگ مگواتے ہیں اس میں transportation factor ایک major factor ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے بس جو بھی جو appearance کا فرق ہے جیسے وہ plain black ہے یہ آپ کا دانے والا black ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے دیکھتے ہیں اور یہ another black یہ راجستان black ہے اسی کی ایک finish ہے اچھا جو اب بھی ہم نے یہ دیکھا تھا یہ راجستان black یہ بھی راجستان black ہے یہ لپاٹو finish کیا چیز ہے جو دونوں کو الگ بناتی ہے ڈسٹنگوش کرتی ہے جو ہم نے پہلے black دیکھا تھا وہ polish granite جس میں آپ کو جو glossy فیل دیتا آپ کو اسی میں ایک لپاٹو finish جو آپ کو ایک matte فیل دے گا جنرلی جیسے ہم اگر باتروم سے ہمیں کوئی فلور پہ جہاں پہ تھوڑا مات finish دینا ہے وہاں پہ جیسے ڈرائیوے پہ 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 مراحل باتر ڈسٹنگوش شکے مراحل متی مراحل راہ ڈسٹنگوش 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 ایم پنگ کے نام سے آتا ہے جنگل یہ کہاں کا ہے یہ راجسانہ کا لگ ہے جالو اور سائٹ کا اس کے سائز کی بات کر رہے تھے ہم کیا سائز میں آبیلیبل ہے یہ سائز یہ سیون فیٹ سے ٹین فیٹ کی لنگ سے اس میں آبیلیبل رہے گی جب بھی یہ سٹرینٹھ میں کوئی آپ کو فرق لگے گا کہ تھوڑا سٹرینٹھ میں سٹرونگ ہے تو وہ ہمیں منشن کر دیجئے گا لیکن ہم لوگ فوکس کریں گے پورا یوٹیلیٹی کے اوپر کہ ان کو کہاں پہ ہم یوز کر پا رہے ہیں اس کو ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں یہ یہ سٹرون ہم لوگ سٹیرز میں بہت زیادہ دے رہے ہیں سٹیرز میں کافی یوز ہوتا ہے آپ کے کچھن ساری آپ کے واش پیچن کاؤنٹرز ہیں اس میں وینڈو جائمز کی اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کمپریٹیوٹیو یہ تھوڑا سا سوٹ سٹرون ہوتا ہے لائٹر شیڈ آپ کے تھوڑا سا سوٹ ہوتا ہے ہم لوگ کچھن پلاٹ فارم پہ کم ریکمینڈ کرتے ہیں بچہ یہ آپ نے اچھی بات کہی ہم سے یہ ایک نولیج شیرنگ والی بات ہے جو آپ نے بتایا بھی کہ لائٹر شیڈ کی جتنے بھی ہیں ان کی پورسٹی یعنی کہ ان کی جو پورس جو ان کی تینڈنسی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ہماری انڈین کچھن کے اندر کوکنگ میں آپ زیادہ جوز ہوتا ہے اس میں ہم لوگ کم ریکمینڈ کرتے ہیں دکھر شیڈ زیادہ ٹھیک رہتے ہیں کچھن پلاٹ فارم پہ کچھنے ٹھیک ہے نیکس پہ دیکھیں بھی ہم یہ کھیں جا رہا ہے باہر یہ کھیں جا رہا ہے باہر ہمارے بیورز کو ہمیں جنرلی ہم بگنگ میں بتاتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا ایک انٹرسنگ بات بتا دے ہیں آپ کے سٹور کے بارے میں کہ آپ کی کمپنی نے کچھ سارے پرومیننٹ پرسنلیٹیز کی گھر میں دیل اور کیا ہے دو تین کے نام آپ مجھے بتا دیجئے ایک تو اسام کے چیف مینسٹر ہیں مگھالے کے اچھا آپ نام ریکلیکٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے ابھی ریسنٹلی سپلائے کیا ہے اور انڈیا کے باہر ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے ہم نے نیدلینڈز میں ابھی لاسٹ ٹیئر ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے نیدلینڈز میں ہم نے سٹونز اور ٹائز دونوں ہم نے ایکسپورٹ کریں اور انڈیا کے تو خیر ہے ہی کانٹلیس کانٹلیس اور ہم سارے ان ویورز کو جو دو سپیشلی ہیں ان سے ریکویش کریں گے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں مینشن کریں تو اب آپ بات کریں اس والے کے بارے میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹون میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اچھا اس کی کیا خاصیت ہے یہ اپیرنس ویس آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ روز گھوٹ کے نام سے ایک سٹون ہے جو ساؤت کا کلر ہے اچھا اس کی اپیرنس کی ویسے تھوڑا سا اپیلنگ ہے اوکے اور اس کی بکمیچ نہیں ہوتے کیونکہ یہ بھی یہ تکڑا رانڈم سٹون ہے اس میں بکمیچ نہیں ہوتا یہ بکمیچ نہیں ہوتا یہ بکمیچ نہیں ہوتا اس کا بھی یوٹیلٹی کوئی سپسیفک ہے یا وہی کانٹر تاپ پچھا ملیس اسٹیپس اور فلوری کے اندر یہ کیا رینج میں ہوگا اس کا ایڈیا میں بتائیں یہ اراؤرڈ 200 سے 250 کی پرائز کے اوپر کیونکہ بہت سارے پردکٹیں جو ہم بتا رہے ہیں جن کے پرائز آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اوکے کیونکہ بہت زیادہ رینج ہے ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ 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 اور میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ یہ میری گولڈ یہ راجستان کا کلر ہے اس سے اکتے ہیں یہ آپ کو اچھا دیکھتا ہے یہ جو شیڈو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ کا شیڈو اور ہمارے رائٹ میں یہ یہ راجستان کا ہی سٹون ہے اور فیوجن پنگ کے نام سے آتا ہے یہ سٹون اور اس کے بعد جو یہ اوپر والا ہے یہ جالور بیج ہے یہ اگر راجستان کا پتھر ہے اب ہم جا رہے ہیں تھوڑا اپسٹریکٹ تھوڑا آرٹسٹک کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا میرے خیال سے پیمیم سیکمنٹ میں ہوگا یہ آلاسکا ایک رینج آتی ہے گرنائٹس کے اندر بلو دونز کے نام سے آتا ہے یہ تافی آرٹسٹک اور ڈیفرنٹ سٹون ہے یہ اور اس کی یوزز بھی آپ فلور کے اندر کیونکہ یہ تھوڑا رانڈم سٹون ہے پیٹن اس کے اندر فلورنگ کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے یہ یہ ساؤت کا سٹون ہے سفائر بلو اس میں آپ اس کو تھوڑا گوھر سے دیکھیں گے اس میں ایک بلو کا ایک آپ کو ہند دکھے گا جو کافی اچھا لگتا ہے اوکے یہ بھی کاؤنٹر ٹاپ وغرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ کچن بلیٹ فارم پر کاؤنٹر ٹاپ پر جتنے use آپ نے اب تک جتنے سب کے بتائیں موڑا لے سب کے سمیلیر ہیں اچھا ایک لائٹ شیڈ جو ہیں وہ ہم لوگ کھوڑا تھا کچن کے اندر آوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا کونسا ہے یہ روزیا پینک گرنائٹ ہے یہ کامرشل ہی کافی use ہوتا ہے آپ کو گورنمنٹ بیلدنگز میں اور کامرشل پروجیکٹس کے اندر کافی دیکھنے میں ملے گا مالس کے اندر بھی بہت دیکھتا ہے اس کی پرائزیں کافی ریزنیبل آتی ہے یہ اراؤن 55 سے 65 کی رینج کا پروڈکٹ ہے اچھا یہ اس وجہ سے بھی کافی کامرشل بیلدنگ ٹھیک ہے یہ ایک بہت کنونشنل ہے یہ بھی گرنائٹ ہے یہ ماربل ہے اور یہ سالوں سے ہوتا ہے جہاں بھی آپ کوئی پورانی بیلدنگ دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو دیکھے گا ابھی بھی اس کے uses کافی ہیں عیرwach بانقلوب میں بھی عیرologique اس کے اس کے بڑے جہاں لگتے ہیں Industries یہ بہت بہتنون ہے یہ سا سیا 이용 ہے دا مہ سا کر personagem اس کے پر اک spot کیسے چلاخ ہو رہ رینچ کی رینج میں عیر chain پروڈگر یہ یہmare بعد رینج میں ہوتا ہے آہہ، وہ شکر ہے مہیا گیا لیکن strength اچھی ہے اس کی strength اس کی گرنائیٹ سے تو دیفنیٹلی کام ہے but marble کے ساب سے اس کی strength کافی اچھی اچھا ٹھیک ہے we are going to the next one now اس والی آئل اس والی آئل ہے نا یہ کون سا ہے یہ جے وائٹ ہے اس ٹون کا نام اور وائٹ میں اس میں تھوڑے چھوٹے گرینز آتے ہیں اچھا اس ٹون کے اندر تو یہ بھی آپ کے فلورنگ میں اور سٹیرز میں کا ایس ہوتا ہے اور یہ والا یہ اس وان اس پائن یلو یہ اس کا ٹون تھوڑا بیجش آئے گا بیجش pinkish tone آئے گا اور اس میں بھی آپ کا تھوڑے چھوٹے گرینز دیکھیں گے اچھا ٹھیک ہے کافی یونیفورم stone آتے ہیں دونوں اوکے یہ this is this has you know some memories میرے بچپن کی کچھ ہیاریں جوڑی ہوئے ہیں اس سے اور میں آپ کو بتا جاتا ہوں please come this side کی I remember as a child I stayed in a 5 star hotel for the first time جب میں بہت چھوٹا تھا تو وہاں پہ باتٹب تھا off white باتٹب and this was the stone لیکن ہمیں یہ stone ملا نہیں پھر میں جب بڑا ہوا تو ہم نے سوچا ہمیں اس کو ایک memories ہوتی ہی ہماری سوچا اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں ہمیں وہ پھر stone نہیں ملا تو ہم نے اس کو ٹائلز میں نکال لیا کیونکہ اس کے similar ٹائلز بیاتے ہیں تو آج ہمیں میری memory refresh ہوگی یہ ٹائلز میں دیکھتے ہیں دیکھم ڈی آہ ڈی آہ ڈی آہ ڈی آہ آپ نے ڈی آہ ڈی آہ ڈی آہ ڈی آہ ڈی آہ ڈی آہ اس کا ڈی آہ اس کا بھی مجھے لگتا ہے اپنے 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 اس لیے نہیں اس لیے نہیں جس because i have i get emotionally connected with it i think everybody will get connected with it because this is one of the oldest designs yes yes right right okay یہ black کے بعد آپ کو دوسرا گرنائٹ سالوں کے اندر دیکھنے کو ملا تھا تو وہ red ہی تھا this is reddish brownish tone کافی سالوں تک ان رہا ہے اور ابھی بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں right اس کو کہاں استعمال نہیں کر رہے ہیں بس وہ بتا دیجے مجھے اس کے uses آپ اس کو کہیں بھی use کر سکتے ہیں کہیں بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے okay اب ہم یہ ہی کریں گے آپ ہمیں بتائی گا just let us know the place where this cannot be installed and this is nice beautiful texture abstract ہے نا river جی سا ہے یہ فیل اس کے size تھوڑے چھوٹے ہیں sizes ہاں of course block کے according vary ہی کرتے ہیں sizes again can be 7 to 10 feet long اور width 9 foot 10 foot کی اس کے اندر ٹھیک ہے جب آپ ان کو transport کریں گے اس کے ساپ سے انشل تو یہ پورے exactly ایسے کیسی ہو جائیں گے پورے size اتنے بڑے بڑے ہاں یہ پورے جو slabs دیکھ رہے ہیں اب یہ پورے slabs ہی آپ کے باہر ڈیلیور ہوتے ہیں پورے اسی size کے اندر کیونکہ یہ ٹھیک کے اندر ڈیلیور ہوتے ہیں تو size کا کوئی issue نہیں ہوتا okay اور جو کٹ میں ملتے ہیں چھوٹے پیسز وہ تھوڑے چیپ ہوتے ہیں کیا وہ چیپ ہوتے ہیں لیکن ان میں آپ کو چیپ ہوتے ہیں جیسے آپ یہ سٹونز دیکھ رہے ہیں یہ سارے ایک لٹ جو آپ کو ایک سنگل شید کا ملے گا لیکن گرنائٹ کیونکی نیچ سٹونز اس کے چوٹے پیسز ہوں گے وہ بات رانڈم لی ڈیلیور 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 تو وہ آپ کو چیپ مل جائیں گے لیکن لیکن ان میں ویریشنز جو ہیں کلر کے وہ اس میں رہیں گے okay ٹھیک ہے اس کا اگر کوئی ڈیلیور ڈیلیور تو مجھے بتائیے گا مجھے مجھے فیچر وال کے لیے بہتروم کے لیے بہتروم بہترینیٹلی یہ فیچر والز پہ آپ اس کو جو کر سکتے ہیں فلورز پہ بہتروم کاؤنٹرز پہ بھی بہتروم ڈیلیور this has a very nice abstract river throughout follow in case you have a mirror on the top ڈیلیور ڈیلیور اگر آپ بہترینیٹلی کاؤنٹرز 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 ڈیلیور تو آپ ڈیلیور پیچھے لگائیے اور ڈیلیور لگائیے گول ڈیلیور 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 جس میں آپ کا سلپ ہونے کا ایشو نہیں رہتا ہے آنکہ ہم لوگ گلوسی بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پر رقوائرمنٹ گلوسی سے ایک چیزے اور بات بتائیں اگلی بار چلتے جاتے ہیں ساتھ میں یہ بتا دیں کہ جب بھی آپ گرین آئیٹ یا مابلیس نعمال کر رہے ہیں اپنے گھر میں اور وہ گلوسی ہے تو وہ آپ کے سپیس میں لائٹ کو باؤنس کرتی ہے تو آپ کا سپیس تھوڑا اور زیادہ لیٹ اپ دکھتا ہے جی جی یہ پی وائٹ ہے سٹون کا نام میں جو جے وائٹ دیکھا تھا اس میں تھوڑے سے چھوٹے گرینز آتا ہے اس میں تھوڑے سے گرینز پوائن سائز بڑا ہوتا ہے اور یہ بھی کامرشلی کافی یوز ہونے والا سٹونز ہے آپ کو جتنی بڑی بیلڈنگز ہیں یا ان کی سٹیرز کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کی پرائز دینج بھی کافی اکنومکل رہتی ہے اراؤنڈ 45 روپیز سے کی پرائز دینج واپی کویپ کافی ھسٹی پاچھے گا یہ گیا ہے ہے اس کے توڑے آپ کی پرائز گنسے پیشل کیے اور گناہ کافی اچھا پتھر اور یہ جیسے بلاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ پلانے بلاک آتا ہے اسی طریقہ ریڈ کے اندر راہستان کا پتر آتا ہے لاخہ ریڈ اور یہ بھی کافی سالوں سے مطلب آپ کے یوز میں آ رہا ہی کافی اچھا پتر آ رہا ہی اچھا یہاں 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 جنرلی where people have been using this one اسے کچھن پلاٹ فارم سے پہلے کافی پسند گھڑک کیا تھا لیکن کچھن پلاٹ فارم سے پہلے کافی اٹریکٹیو لگتا ہے اس کے علاوہ پر فلور میں کئی بارڈ کے اندر بھی یہ کافی ہی ہوتا ہے ماربل کے ساتھ یا فلور میں گرنائی کے ساتھ کامینیشنز میں سٹیرز کے اندر بھی یہ اچھا پتھر ہے ٹھیک ہے اور آنادھر لٹ او بلاک یہ ایک اور بلاک کا ہے اس میں کیا اس میں کیا اس پیچیلیٹی ہے اس کی یہ گیلیکزی بلاک ہے سٹون کا نام ساؤت کا ہی پتھر ہے یہ بھی اور اس میں آپ تھوڑا گوھر سے دیکھیں گے تو یہ کچھ سپارکل دیکھے گا آپ کو اس کے وہی اس کی بیوٹی ہے یہ جب اس پہ لائٹ کا ریفلیکشن آتا ہے تو یہ تھوڑا لٹ اپ کرتا ہے یہ مطلب یہ شین دے گا آپ کو الگ سے کیا یہ وہی سٹون نہیں ہے جو اس کے کچھ ورزنز ہم پبز میں یا کلابز میں دیکھا کرتے ہیں یہ پبز میں کلابز میں بھی فلورز میں یا آپ کے ورٹیکلز کے اندر کافی اور کچھن کے اندر یہ بہت پریمیم پروڈکٹ ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کچھ ہم نے جو پریمیم سیگمنٹ کے پریمیم کیاٹیگری کے یا فائی سٹار ریٹنگ کے جو پبز ہیں ان میں ہم نے ورٹیکل ایریاز میں واش روم اور ان کا آئل اور اس کے لابی ایریاز میں اکثر دیکھا اس کو بلکل 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 ٹھیک ہے کیا رینج میں ہوگا یہ بلاک والا یہ 1.90 سے 2.50 کی پرائز کے اندر کی رینج میں ہوگا ڈیپینڈگوں پر ڈیپینڈگوں پر ... ڈیپینڈگوں پر ... یہ کیا کلر ہے کافی براون سٹون ہے یہ بھی ساؤت کا ہی سٹون ہے اور ڈارک چوکلیٹ اس میں شیڈ آئے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہافی میں کلین کیا ہوا ہے یہ ہی تھوڑا سا ویٹ ہے یہ پاٹی بھی تھوڑا سا ویٹ ہوا ہویا ہے ایکیل کلر ہی ہوگا ہمارا کافی اچھی پولیش ہاتی ہے ہماری کوشش جاتے ہی کہ ہم اس میں ڈائیمنڈ پولیش کے سٹونز پنگوائیں تو آپ کو فینش ابھی میں نے جتنی بھی آپ کو ساؤت کے پتھر کی فینش دیکھیں وہ ساری ڈائیمنڈ پولیش کے سٹونز ہیں لائن پولیش ہم اس کو کہتے ہیں جس سے تھوڑا سا میرر فینش آپ کہہ سکتے ہیں وہ اس میں آتی ہے تو اور اور فیل کافی ڈیفرنٹ آئے گا اس کا اور اچھا آتا ہے مطلب ابھی اس کے اوپر وہ پولیش ہونا باقی ہے نہیں وہ یہ پری پولیش ہے ہم یہ لائن پولیش کا ہی مٹیرل ہے چو نوم ملک گنایٹ پولیش سے بہتر ہوتی ہے اوکے ٹھیک ہے یہ اس بانی بھی جاتے ہیں یہ سٹونز پولیش ہے جو ابھی ہم نے پہلے سٹونز دیکھا اور دونوں آس پاس سٹونز ہیں ٹھوڑا سا اس کے اندر آپ کو ریڈش کالر تھوڑا زیادہ آئے گا اس کے اندر بداخلی بھی بلک یہ بھی ہم کچن پلاٹ فارمز کی اندر اور سٹیرز کی اوپر کافی فرکوینٹی دے ہیں ٹھیک ہے اس کا سلیب سارے سب کے برابری ہیں سلیب سب کے وری کریں گے سائز تو سائز یہ تھوڑا سا میری خیل سے بڑھا ہے اس میں لیند آپ کو اچھے مل جائے گی اس میں ہمیں گیارہ فٹ تک کی لیند آجاتی ہے we go to the next one اور یہ بھی ساؤت کا سٹون ہے اور فلورنگز میں ہم لوگ اس کو سٹیرز میں اندر کافی ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کا پیٹرن کافی ڈیفرین اور بیوٹیفل ہے اور ہم لوگ یہ سٹون دے رہے ہیں آپ کی بات سے لگتا ہے کہ this is what I got to learn from the conversation whenever you have river whenever there is a book match or a flow then that particular stone can be used for various purposes like feature wall and all otherwise they can be used for vertical and horizontal all the areas and this color is very different from the rest and where are we going now this is again granite this is granite this is not machine made no 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 natural oh okay so how these kind of patterns are created sir یہ تو mother nature جانتے ہیں haa mother nature جانتے ہیں haa haa very nice this is way very different yes achy taphi different stone اور applications بھی اس کے floor پہ جو بھی آپ جیسا کہ ابھی آپ نے بولا جو بھی different stones ہیں ایک texture created ہوتا ہے اس کا نام ہے فرنچ وائٹ کے نام سے اس کا نام ہے اگر کافی جو ہم نے دیکھا تھا وہ ایسا سمیلر ہے یہ کافی ہے یہ ہنی براؤن ہے کافی براؤن ہے اس میں تھوڑا سا تیکچر اور ڈاک آئے گا اس کے بھی ایسا سمیلر ہے پ proposition'm实 ہے ہلے ٹھیک ہی Alright یہ کون ٹھیک ہی نانفخری آپ ٹھیک ہی صرف وہ ٹھیک ہی کر ساتت دون ہے نانفخری موجود ہے ٹھیک��! ترونٹ ایک پ دولہ improve دو تین سوال آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو جو کی گرینائٹ پرچیز کرنے میں بہت ہلپ کرنے والے ہمارے ویورز کو وہ پوچھیں گے آپ سے بھی تب تک پہلے ہم یہ پہلے سارے سامپلز دیکھ لیں کیونکہ ہمارے بہت سارے ویورز کہتے ہیں آپ پروڈکٹ کم نکھاتے ہو تو نولیش شیئرنگ میں کریں گے لیکن کریں گے ضرور ٹھیک سوری سو اس ون راو سلک ہے یہ اگن لائٹر ٹون ہے اور فلورنگز پہ اگن ہمارے ڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس اگن یک ٹھیک ہے یہ دوڑا درگ گریم ٹون ہے اب جانچہ بلاک اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ کرسٹل اس کے اندر بڑا کرسٹل دکھے گا آپ کو تو کافی ڈیفرنٹ ٹون ہے بہت زیادہ پورانا نہیں ہے اور کچھن پلیٹ فارم پہ ہم لوگ اس کو کافی دے ہیں این پورٹیٹ سٹون کی feel دیدار آپ کے ذریعے دیدارے میں اس میں موپ شیل جیسا ہے شباہ یہ پرلز میں موجود ہے آپ میں بلکل صحیح پچھنا چاہا ہے اکی کیا یہ اور شین بڑھتا ہے اس کا کلیٹر زائدہ کرتا ہے یہ لائٹ میں جے اس کے لائٹ میں آپ کا پارٹیکلز دیکھنے ہیں یہ لائٹ کے اندر اس کی شین بڑھ دے گی اور بڑھ گی ایک ہے اس کے لائٹ میں آپ کے فرمانے سے پورٹیٹ اس کے لائٹ میں بڑھ ریماتیں اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے آپ کے فلور اور ستے ہیں ٹھیک ہے پھر جسٹا ہے اچھا یہ بھی گرنائٹ ہے اس کو نہیں کر کے لئے اس کے لئے اچھا اچھا اور ابھی ہم کیا دیکھیں گے ابھی میں آپ کو ایک اپنیمپورٹر سٹون دکھاؤں گا گرنائٹ براہیل کا سٹون ہے اچھا اور کافی ایک جوٹک کلر رہی ہے اچھا آپ کو بلو کلر کے اس کو میکا کہا چیتے ہیں پلچپار ہوتا ہے بلو کلر کا ایک اس میں آپ کو پارٹیکل دکھے گا جو کافی بیوٹکل لگتا ہے براؤن کے ساتھ اس کے اندر کی بلو کا تینچ آئے گا جو اس کو کافی ڈیفرنٹ سٹون بناتا ہے اس کا نام ہے براؤن کوئل یہ براؤن کوئل کے نام سے ہے اچھا اور یہ والا یہ کیس ہے this one is important یہ انڈین ہے یہ ساؤت کا سٹون ہے جو ہم نے ابھی فلاش بلو دیکھا تھا اسی کیاسپاسی پوری کا سٹون ہے اور دار گرین کلر آئے گا اسے کیا اچھا یہ بھی اپورٹ ہے یہ چھوٹا اس لیب میں ہے یہ سائز اراؤن ساوہ دو فٹ کا ہے اس میں آپ کی ریگلر سائزز بھی آتے ہیں ساوہ دو سے لے کے بلکل مل جائیں گے یہ اس کی کیا سپیشیلیٹی ہے اس میں بھی ایمو پی دکھ رہے ہیں بلکل اس میں بھی آپ کو ایک ایمو پی فیل آئے گا اس کا جو ٹیکچر ہے اور یہ نوروی کا کلر ہے اچھا اچھا اگر اس کو ہم انڈیان سے کمپیر کرے ہیں انڈیان گرین آئے سے تو ایمپورٹ تھوڑے اسے ایکسپینسی ہوتے ہوں گے افکواز یہ تھوڑے اسی ایکسپینسی رینج جاتی ہے اچھا اگر ہم جیسے بلکل کی بات کریں تو یہ آپ سمجھیں کی 575 سے لے کے 650 کی پرائز کے اندر مل جائے گا مل جائے گا ٹھیک ہے یہ گئی یہاں پہ یہاں پہ اوہ یہ انڈیان ہے اور تھوڑا اس میں بلویش بیس رہتا ہے اسے تھوڑا ڈیفرنٹ کلر ہے اور اگر وہی پیٹن مالا سٹون ہے تو اس کے یوزے جس کپی ڈیفرنٹ اور برسٹائل ہے آہا اور یہ 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 جالور کا راجستان کا ہی پتر ہے اچھا اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا بلو پا ایک ہنٹ رہے گا اچھا یہ کیا رینج میں ہوگا یہاں یہاں پہ کی رینج کا پتر ہے ٹھیک ہے آہ continue کریں گے ابھی ہاں ابھی میں آپ کو ایک رینج دکھا رہا ہوں جو بہت اگزارٹک ہے جس میں ڈیفرنٹ بھی ہیں اور اپکو میں دکھاؤں گا اچھا بہت ایک ڈیفرنٹ رینج ہے جو آہ آپ کو ایک ایک الگی فیل دے گی ڈیفرنڈہ کی cuánt مام 이제 موسیقی موسیقی میسے ڈیفرنٹ ایک موسیقی وہ بڑی رہتی ہیں یہ مینم 4 فیٹ ہیٹ کے سٹونز آتے ہیں یہ جو ہیٹ ہے اس کی 4 فیٹ ہے لیندھ اپنے ہیں لیندھ اس میں 9-10 فیٹ کی لیندھ آتی ہے and you used a very nice technical term what is that you said which one you said no ground gang saw okay that's the meaning large size of granites yes okay so okay fine is it little too much to take right is it possible to transport this this size yes of course your US export is it possible to transport this size oh okay this size is the reason that we are promoting it on the dining top square because its being granite strength is good yes its being granite strength is good and it has 2 cn thickness available okay and what we have seen before how thick was it it was 16-17mm thickness it differs from its strength yes the thickness of stone we think it is better okay okay alright so and i have told you how much table top is used in dining top this is a very useful because its size is a big size and its size is a big size and its texture which we talked about earlier is a perfect stone for the feature wall and its size is a big size and its size is a big size and its size is a big size if we talk about its prices this stone will start about 400 rupees okay per square feet okay this is very nice and I think this is a show stopper now we will see which one we will see lava ore stone this is called lava ore okay this is the name of its name yes this is a beautiful stone and you can see the pattern this is a very artistic pattern and this is also a feature wall and on the dining tops and on the dining tops you can use it again you can use it as per your requirement or where you can design but we will recommend it on the dining tops and on the feature wall because it is the texture so as we go to the premium segment we will see the cost and their looks we also use them in premium places they don't have run of the mill and the things that run of the mill cost and price you don't use them in routine for example these are grits so you have grits because they have run of the mill yes exactly so this is not a run of the mill product this is a premium segment yes something which is very premium very rare yes and not everybody will have it related to this yes i will ask you a question at the end of the video okay but we will talk about it so let's talk about this first this is not finished yet this is finished pre-polished slab okay of course we will cut it we will cut the edges we will cut the desired size we will cut it okay but the surface of the stone is finished okay done where are we going now okay this one okay this is again black again exotic rare stone yes rare granite rare granite yes okay this is a black pattern mostly in black you have a white and gold and gold tint which makes it very beautiful okay there are shades actually if you can see abstract yes even these uneven strokes they have two different shades there is one shade of yellow other one is white yes 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 and when we match it then this will continue match it yes if you want to use it on the floor or two stones you want to use it on the wall then you can use it on the wall you can use it on the wall so we don't have traffic so we think it's great because our audio clarity will be I wish there was no traffic but oh look at this one this one I think this one is bigger this is the biggest stone what size is it? this is approximately 10 feet by 6.5 feet okay okay we compare it with your height so you can see I am 5'8 you are 5'8 okay this one is you said what is the size of this one? approximately 10 feet by 6.5 feet okay very very nice one very nice one I like it for the size and also for the pattern very subtle nice sober abstract art created okay this color is beige what color do you call it? it will be a little off-white tone okay it will be a little off-white tone okay it will be a little off-white tone and a lot of you are seeing there is a pattern but it will be uniform uniformity in your whole tone yes so and this one particular part is good to go into detail but we will avoid this but in short this filling gives you the feeling of epoxy yes epoxy like it but it is natural this is natural okay this is the texture okay and next one yes okay okay we are going to the next one now okay this is also a granite yes this is a granite category this is a granite category roman white which is called stone okay okay and the top one is what category sorry what is this one? this one is roman white this one is roman white this one is roman white this one is two similar stores we have stacked it up and down but in the color there is a little variation it will be a light reflection it will be different okay 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 if you think that you can change the use of this? yes you have seen in the past stones and I have told you that granites which are lighter tones which we avoid on the kitchen platforms these stones which you can see are non-porous which you can use on the kitchen platforms generally white tones or light tones fancy these stones which are not artificial tones which are not artificial tones which are not artificial tones which is also a good option if they have a light tone in the kitchen which is a light tone in the kitchen okay so last time you have told us that a problem was created that the Indian granites are lighter shades which are in the kitchen platforms which are slightly careful but you have given us a solution that the exotic tones are available colors which you can easily use as a counter top as a counter top yes double nosing babbling top to bottom you can use the same homogenous tones which you can use which you can use normal granites okay but in the kitchen which is a little mother of falls and textures are different in the nose and you can see full body yes the tones are full body and homogenous and you can easily molding easily okay I mean the texture you can see the same texture you can adjust the texture will continue to follow the texture will continue to follow where are we going now okay weather has become very interesting oh nice beautiful what's the name this is black orbi name and again this is black in the stone is white 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 is white white through out this is also like a river flowing yes this is very random the other block is completely different in the pattern the pattern in the pattern we see in the pattern there are many variations in the pattern which will show you definitely that will show you okay I was wondering about this that when blocks are blocks the blocks study is the kind of T.S. the kind of slicing should be done so you get maximum results there are people those who do it right there are experts so a solid block they can understand where to cut on which side will be the pattern right 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 oh okay so if you cut it on the other way for example this one you cut it vertically horizontally so you get a push so the pattern is completely different but the stone is different but the same stone is not because the pattern is vertically or the other angle it will give a different appearance okay we have seen black this is gray okay this is what size is this is around 9 feet by 4 feet okay and gray miraz stone okay because these pieces are exotic they will get the price on demand okay now we are going I think this is the second showstopper yes this is very nice we will go but this is a very beautiful piece this is a very beautiful piece this is a this is a biscotti gold this is a biscotti gold this is a name okay and you will get a beautiful texture too right feature walls and dining tops this is very good for them the prominent colors yes we will tell our viewers they are beige mainly yes this is a beige tone in this dark brown chocolate brown tone in this and mix of some white okay and you cannot miss that it is a little bit but there is a bling yes look at this one yes yes look at this one yes this is more like glass yes this is completely natural wow okay and what size is this one this is 10 feet by 6 feet okay very beautiful very beautiful I think this is the best one until we have seen this one of the most beautiful creations right right it is great for the bathroom decoration you can put it in 4 areas 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 okay okay and next and this one what is this one what is this one is this one volcano red okay okay what you have noticed in this one you will get to see this one and reddish its base tone red brick red okay which is a hint of black gray black okay what size is this one this one is also around 9 feet by 4 feet slab okay okay let's go next this is blue thorea yes and you know yes this one in this one you can see white base and grayish blueish tone with black a little bit of blue yes 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 and a little bit of MOP effect yes yes you can see that you can see that mostly you can see that okay yeah this is a very important thing we tell you that these blinks are self created created by mother nature yes okay what size is this one this one is around 9 feet by 6 and a half feet height okay let's go to the next one lovely weather okay so mother nature has a blessing in different shapes and sizes yes this is another blessing of mother nature of course and this is this is my favorite stone okay because the textures are very heavy textures and personally I would recommend it for a feature wall because I think I think that you have so appealing on the phone or on the video but this is actually very appealing stone exactly this is very beautiful we have said two showstoppers the first showstopper yes this is also good this is one of the best 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 you have different colors in this different colors right yes this is called a little bit of beige little bit of beige yellow you can see blue-ish tone and brownish tone it has it has it has all of the stones you can see in this tone okay 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 if we talk about this thickness what is the thickness what is the thickness the thickness is 2 cm okay okay the color tones you were telling blue brown beige light blue off white right you have all the colors in this and this is like like expressionism of a painter you know this is an artist's reflection yes 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 very nice very nice time to wrap up now very nice very nice and i am so sorry i am not able to capture the way it should be it is very nice you will experience it how do you generally sell this when people sell it who are not here who want to see the stone in the house we want to see the stone we also have a facility we also have a facility available we can see the stone we can see the stone we can see them and if they want good pictures we also have a facility okay this is a decision making easy all right time to wrap up now quickly 3-4 questions first is generally people are confused when it comes to buying flooring especially for indoor and outdoor both do you have any quick tip to share with our viewers where you can tell what the parameters on the basis is a good marble or grey net you can purchase so grey net is a good tip so grey net basically we recommend if you have a small area if you are planning in a room or dining area or living area we recommend lighter tones because light reflection is good overall view is good in the rooms and Indian light colors we recommend in kitchens less because as I have told that there is more absorbency and porous tones so you can avoid those tones and darker tones go for darker tones in kitchens if you want to go into Indian granites if you want to go into exhorting range then there is no color limitation you can use light colors also and use all these products are available for pen India delivery and in fact you have an export license you can sell it to anywhere in the world yes of course you have already done this and congratulations for starting your new venture in kitchens oh yes thank you so much recently we have started a kitchen where we are selling wholesale and now we are concerned otherwise next visit we will also visit pleasure will be all mine if you compare then apple to apple stone is not a brand it is not a MRP product is not a stone price is similar it is a stone price is a quality is varied and there are many types of things that you have to focus on to keep in mind if you have a stone crack which is not visible but you can get less than a stone or some variations in stone or some spots can get less than a stone but I would recommend that because we have a house once once we can make I would say you should focus on quality rather than price because every thing has a cost and if you are going to a good price in a premium range then there is a cost super good thank you very much for showing us around and you have you to the price to be if you will take part of the price short موسیقی